مہترم خواتین و حضرات السلام علیکم دوستو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کی آخری تاریخ میں لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات شب قدر جو ہزار مہینوں سے پڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنا دیا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں کسی فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مہمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے دوستو جو شخص روزہ دار کا روزہ افتار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانت اس کو ثواب ہوگا بشاعت یہ کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افتار کرائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بر کر کھلانے پر موقف نہیں یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افتار کرا دے یا ایک گونٹ پانی سے بھی اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ معفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلکہ کر دے اپنے غلام کا بھوج اللہ تعالیٰ اس کی معفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں اور دوستوں اس مہینے میں چار چیزوں کی کسرت رکھا کرو جن میں ایسے دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہِ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی رضا دار کو پانی پلائے حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوث سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے آخر میں خاص طور سے اس کا واز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا عیل ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزر جائے پھر اس واز میں تمام مہینے کی فضلت فرمانے کے بعد چند اہم امور کے ساتھ خاص طور سے متوجہ فرمایا سب سے اول شب قدر کی بہت اہم رات اس کے بعد رشادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے تمام قیام یعنی تراوی کو سنت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور تراوی کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے احتمام کی طرف بھی متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث سے کہ آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا جس میں کلمہ طیبہ کا ور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کے لیے اس مہینے میں کسرت سے دعا کا حکم فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور عداب ارشاد فرمائے اول یہ کہ یہ سبر کا مہینہ ہے یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے زوک و شوک سے برداشت کرنا چاہیے اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے اگر اتفاق سے سہری چھوٹ گئی تو صبحی سے روزہ کا سوک شروع ہو جاتا ہے اسی طرح رات کی تراوی میں دوستو اگر وقت ہو تو اس کو خوشدلی سے عدا کرنا چاہیے مصیبت اور آفت نہ سمجھا جائے ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پی نراحت آرام چھوڑ دیتے ہیں تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے دوستو پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے یعنی غرباء مساکین کے ساتھ مدارات کا برطاو کرنا اگر دس چیزیں اپنی افتاری کے لیے تیار کی ہے تو دو چار غرباء کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افتار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افتار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتہ رحمت بیچتے رہتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کے دل میں رکت پیدک ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دوستو افتار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے یعنی حق طالع کا انعام متوجہ ہوتا ہے اور یہ رحمت عامہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آخری حصہ تو بالکل آنکھ سے خلاصی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رابط دلائی ہے آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تفقیق رکھیں اس لیے کہ آخر وہ بھی روزہ دار ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے